لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوارج کے زمن میں بہت ساری حدیثیں آئیں ہیں بہت ساری حدیثیں آئیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تائیں سمجھتے تو ہیں کہ وہ بہت نیک وکار ہیں پر یہ دین سے اسی طرح خارج ہیں جس طرح تیر چھوڑ دیا جاتا ہے تو کمان سے خارج ہو جاتا ہے ان لوگوں کی نشانیاں بھی بہت بیان کی گئی ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں احادیث بھی بہت آئیں ہیں تو ہم ان حدیثوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اس زمن میں جو پہلی حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں وہ متفق ان علی حدیث ہے اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ ایک تو امام بخاری اس کو کتاب المغازی میں لاتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس کو امام مسلم کتاب الزکاة میں لاتے ہیں بعضابطہ باپ قائم کیے ہیں امام مسلم نے تو اس باپ کا نام ہی ذکر کیا ہے ذکر الخوارج والصفاتهم کہ خوارج کا ذکر اور ان کی صفتوں کا ذکر پھر اس کے علاوہ اس کو ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ ملاتے ہیں ابن حبان صحیح ابن حبان ملاتے ہیں ابو یعلا المسند ملاتے ہیں ابو نعیم المسند ابو نعیم ملاتے ہیں پھر حلیت الاؤلیاء ملاتے ہیں پھر اس کو امام حجر عسقلانی فتح الباری ملاتے ہیں اسی طرح ابن قیم امام سیوتی اور کئی لوگ ابن تیمیہ اس کو اسارم المسلول ملاتے ہیں کئی کتب میں یہ حدیث آتی ہے تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے یمن سے رسول اللہ کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی حضور نے وہ سونا چار آدمیوں میں ان میں سے ایک کا نام ععینہ ابن ودر تھا ایک کا اقرع ابن حابس تھا ایک کا زید ابن خیل تھا اور چوتھے کا نام القمع یا بعض روایتوں میں عامر ابن طفیل تھا ان کے درمیان تقسیم فرما دیا اس پر آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حق دار تھے جب یہ بات حضور تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے امانتدار شمار نہیں کرتے حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں اس کی خبریں تو میرے پاس صبح و شام آتی رہتی ہیں رابی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں رخصاروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں اونچی پیشانی گھنی داڑی سر مڑا ہوا اور وہ اونچا تہبند باندے ہوئے تھا وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ خدا سے ڈریں آپ نے فرمایا تو ہلاک ہو کیا میں تمام اہل زمین سے زیادہ خدا سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں سو جب وہ آدمی جانے کے لئے مڑا تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا یا رسول اللہ اس کی میں گردن اڑا دوں اگر آپ حکم دیں تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو شاید کہ یہ نمازی ہو حضرت خالد نے عرض کیا کہ بہت سے ایسی نمازی بھی تو ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا یعنی کہ منافق رسول اللہ نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کی پیٹ چاک کروں راوی کا بیان ہے کہ وہ پلٹا تو آپ نے پھر اس کی جانب دیکھا تو فرمایا اس کی پشت سے اس کی آل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سے زبانے تر رکھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قوم ثموت کی طرح انہیں قتل کرتا تو یہ خوارج کی کچھ نشانیاں اس حدیث شریف میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان کو خوارج کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دین سے اس طرح خارج ہیں جس طرح تیر شکار سے خارج ہے اور یہ متفق علیہ روایت ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم ان فتنوں میں پڑھیں اور ان فتنوں کا حصہ ہوں باری تعالی آپ ہماری ہدایت کا فیصلہ فرمائیں اور اس شر سے ہمیں محفوظ رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں